امراد ادراء السلام علیہ السلام Rub Shi傅 لوگ کتابت سیار بست کر رہی ty جس میں آج کا موضوع ہے نیت رات کو کرنا ہے روضہ مبارک کے اندر کو روزیں پڑھتے ہیں یہ روزوں کی نیت کب کرنا ہے یہ موضوع آج کا ہے عن حرصت ام حافظم امیست ابنimizi اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے گی حفظ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو روزہ رکھنے کی ارادے سے نہیں گزارتا روزہ رکھنے کا جو ارادہ ہے وہ اس ارادے سے نہیں سوتا صبح ہونے تک تو اس کا روزہ نہیں یو بییت یو بییت اسریعہ یعنی جب روزہ ہمیں رکھنا ہے فجر کو سہری کو اٹھنا ہے تو ہمیں فجر سادس سے پہلے پہلے ہم نیت کر سکتے ہیں فجر سادس سے پہلے تک ہمیں نیت کر سکتے ہیں اور نیت کرنا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ جو من ہے من لم من لم یو بییت اسریعہ جو اللہ نے بھی جو ورڈ استعمال کیے ہیں یہ وہ شرطیہ ہے جملہ ہے شرطیہ یعنی اگر یہ چیز ہے بلے تو آگے کی چیز تمہاراں پہ ایک سپ ہوگی ایک شرط ہے اور ایک مشروط ہے شرط ہوگا تو نا مشروط عمل میں آئے گا مطلب یہ ہے کہ دو کام ایک کی ساتھ ہونا کا بڑے تو ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا دوسرے کام میری اسے بلتے ہیں شرط اور مشروط تو شرطیہ جملہ ہے یہ آپ جب تک ارادہ نہیں کر لیتے آپ کا روزہ میں قبول لیں اب نیت رہی بات نیت کیا ہے ارادہ کیسے کرنا ہے بھی اس کی کچھ خاص افاظ نہیں کیا قرآن الحدیث کی روشنے میں اسے خاص افاظ ذکر نہیں ہیں اللہ کے نوی شاہ صلی اللہ سے استعمال شدہ جملے ایسا کہیں بھی ہمارے کو نظر نہیں آتا بہت بڑی دلیل ہی ہے کہ صحابہ اکرام صحابیات ان کی زندگیوں میں کہیں بھی زبانت سے اداکیتیفیت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ نیت کا کیا ہمارا ہے دل میں آپ ٹھان لیں بس یہی ارادہ ہے اب ہمیں رمضان آرہا ہے رمضان کے لیے ہمیں رات میں سوڑے سے بہرے ایک مرتبہ آپ دل میں ارادہ کر لیے کہ مجھے پورا رمضان روزے رکھنا ہے تو آپ روزانہ ہر رات دل میں ابھی ہی ارادہ رہتا نا سوتے وقت کہ مجھے صبح میں اٹھنا ہے صبح میں مجھے صحریہ کرنا ہے تو یہی کافی ہے ارادہ ارادہ کی یہی کافی ہے چاند دیکھ لیے اس کے بعد آپ ٹھان لیے کہ آپ سے روزے ہمیں فرض ہے روزے رکھنا ہے کسی حال بسان کے روزے میں نہیں چھوڑنا ہے مجھے یہ ارادہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ حدیث ہے تو اس حدیث سے جو بات مانو گئی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے یا بجر ساجد سے پہلے بجر ساجد بجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت پانچ اٹھارہ پانچ پیس ہے تو اس وقت سے اس وقت تک آنے وہ ٹائم آنے تک ہمیں ارادہ کر لینا پوری رات اگرنا بھی کریں رات بھر ہمارے معلوم نہیں ہوا کہ رمضان چاند نظر آیا بلکہ کبھی دیر ہوتی نا تو آخری فجر سے پہلے پہلے آپ کو اعترام ملی ہے کہ چاند دک گیا اب روزہ رکھنا ہے تو اس وقت بھی آپ ارادہ کر سکتے ہیں یہ وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ رات بھی سونے سے پہلے فجر سے پہلے پہلے تک ہمیں ارادہ کرنا ضروری ہے دوسری چیز اب ہمارے لیے جو عاجب ہے ضروری ہے اس کے لیے جو شرط رکھی گئی اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے اس کو بھی ہمیں اپنا معام یعنی ارادہ ارادہ نہ ہو تو اتا گرمی نے کہا فراسیہ ملا اس کا روزہ ہی بھی اب ارادہ سکریں نہیں اب ایسے ہی اٹھ کے نیند نے آئے بیٹھے کھا لیے تو آپ کا روزہ آپ کا کھانا ہو سہری نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ ارادہ کرے نہیں انما آمار بینی تمام آماروں کا دارو مدار تمام کاموں کا دارو مدار بیٹھے اب آپ باتے نہیں کچھ ارادہ آپ کا تھا ہی نہیں آگے بیٹھے کیا ایسے چالے ملکے کھانے بلے تو آپ دکھائے تو آپ سہری نہیں کھانا 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 اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو واجب عمل ہے اس کی لیے جو جنی ہوئی چیز ہے واجبات اس کو بھی ہمیں آمنا آنا ہے شرط یہ شرط اسی لیے کھا رہا ہے تو یہ حدیث سے یہی بات ہمارے قسمت میں آتی ہے کہ رات میں سورے سے پہلے نیت کر یعنی ارادہ باغ کے سوئے نیت زبانی نہیں دل کا ارادہ نیت پہلے اللہ بجو راہ جو حدیث سور رہے قرآن حدیث کے بعد سمجھنے اور روائے کر بھی تو اللہ سور فرمائے آمین